اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ آج کی ویڈیو میں دو بہت اہم جانکاری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں قطر آئی ڈی بنائے بغیر قطر ڈائیونگ لائسنس ملے گا یا نہیں اسی طرح جن بھائی کے پاس سے قطر ڈائیونگ لائسنس کھو جائے یا گھر جانے کی ٹائم میں کمپنی یا کفیل ان سے لائسنس لے لے تو کیا کریں دوستو اسی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں آخر تک بنے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ اگر معلومات اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تو دوستو بغیر قطر آئی ڈی کے ڈائیونگ لائسنس نہیں ملتا ہے لیکن آپ کا ریجسٹیشن ڈرائونگ اسکول میں ضرور ہو جائے گا ڈرائونگ اسکول میں ریجسٹیشن کیسے کرنا ہے این او سی کیسے بنانا ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گی اور یہاں پر بھی آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا ڈرائونگ میں تمام ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جب تک آپ کا قطر آئی ڈی نہیں بنے گا تب تک آپ کو پرماننٹ لائسنس نہیں ملے گا جن لوگوں کے پاس قطر کا ڈرائونگ لائسنس پہلے سے موجود ہے پھر وہ نیا ویزا پر قطر آتے ہیں تو جب تک ان کا اقامہ نہیں بن جاتا تب تک ان کو ٹمپوری لائسنس ملتا ہے ایک اور اہم جانکاری آپ لوگوں کو دے دوں وہ یہ کہ ہم میں سے بعض بھائیوں کے پاس لائسنس ہوتا ہے گھر جانے کی ٹائم میں کفیل یا کمپنی والے اوریجنل لائسنس لے لیتے ہیں تو کیا کریں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جب آپ دوبارہ نیا ویزا پر قطر آئیں گے تو قطر آنے کے بعد اپنا اقامہ بنوائیں اور اس کے بعد پولیس میں ایک چھوٹا سا کمپلین کریں کہ آپ کا لائسنس آپ سے میس ہو گیا ہے اس میں کفیل کا سائن اور کمپنی کا اسٹامپ لازمی ہے اس کے بعد آپ نے اس کمپنی لیٹر کو مرور میں جمع کر دیں دو سے تین دن کے اندر آپ کو دو سو ریال کے بدرین نیا لائسنس مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ اجانکاری آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ